میں آج اس جلسگاہ سے امج میں سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا آپ نے نمریندر موڑی کو اوٹ دیا تھا پارلیمنٹ کے لیکشن میں جب آپ نے اوٹ نہیں دیا تو کیسے بی جے پی کامیاب ہو گئی کیسے کامیاب ہو گئی میری عزیز دوستو اور مزرگو یہ بات سمجھ لو آپ کہ جب تک آپ اس بار مندلس کو اوٹ دیں گے تب ہی جا کر ہم ان تمام ظالموں کو ایک پیغام دیں گے کہ اب ہم نہ ان کے جل فریب باتوں میں آنے والے نہ ان کی جھوٹے وعدوں پر ہم بھروسہ کرنے والے ہیں پارلیمنٹ کے لیکشن ہوا اتنے وڑی تعداد میں بی جے پی کے امیدوار کامیاب ہو گئے اور اس کے باوجود بھی اسد الدین اویسی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ تم الیکشن لنے سے بی جے پی کامیاب ہوتی ہے میں سرزمین حیدر آباد کی نمائن زگی کرتا ہوں بحیثیت ایم پی وہاں پر ہم نے بی جے پی کو شکست دی اور انگاباد سے امتیاز جلیل کامیاب ہوئے امتیاز جلیل نے شیف سینہ کو شکست دی کشنگن بیہار جہاں سے مندلس کے امیدوار محترم اخترالیمان نے سالیا تین لاکھ اوٹ اخترالیمان نے حاصل کیے تین لاکھ پچیس ہزار اوٹ جے ڈی او کے امیدوار نے حاصل کیے اور ساڑھے تین لاکھ اوٹ کانگریس کے امیدوار نے حاصل کیے اگر مندلس کے امیدوار سیمانچل کیوں اس سرزمین پر نہیں ہوتا تو شاید وہاں سے جے ڈی او کا امیدوار دیت جاتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو پورے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ملس اتحاد المسلمین نے صرف تین پارلیمنٹ کی سیٹوں پر انتخابات بھیستہ لیا اس کے باوجود بھی دو سو تین سو چھے سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو جاتی ہے کانگریس کے پچپن ایم پی جیتے ہیں جے ایم ایم کا شاید ایک ایم پی جیت کر آیا بتاؤ اس کا ذمہ دار کون ہے میں یہاں پر نہیں آیا نہ تمہارے درمیان میں جس طرح آج آیا ہوں آ کر تم سے اتحاد کی اپیل اور بھیک مانگ رہا ہوں اس کے باوجود بھی سارے ملک میں وطن عزیز میں بی جے پی جیت جاتی ہے سوچو میرے غیور نوجوانوں سوچو میرے بزرگو سوچو میری ماں اور بہنوں میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ جس کا ساتھ تم نے پچاس ساتھ ساتھ تک دیا انہی کی پالسیوں کی وجہ سے انہی کی غلط تاریخوں کی وجہ سے ان کے سیکلورزم کی غلط پالسیوں کی بنیاد پر آج بطن عزیز پر بی جے پی اور نریندر موڈی وزیر آزم بن کر بیٹھے ہیں میں تم سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ تم میرا ساتھ دو میری پاٹی کو اوٹ دو اس پاٹی کو اپنا لو اور یہ پاٹی انشاءاللہ ایک تاریخ رکھتی ہے جس نے ظالموں کی آنکھوں میں آکے ڈال کر باطل طاقتوں سے پنجاز مائی کرنے کا ایک ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں میں آپ شفیل کرنے آیا ہوں کہ ساٹھ ڈسمبر کے دن آپ اپنا ایک ایک آٹ منلس اتحاد المسلمین کے اخت میں استعمال کریے اور جو الزام ہم پر لگاتے ہیں کہ منلس کے الیکشن لڑنے سے بی جے پی جیتی ہے ان کا بولنا یہ ہے کہ کانگرس جیمن کہتی ہے کہ منلس اتحاد المسلمین اوٹ ڈیوائیڈ کرتی ہے اوٹ ڈیوائیڈ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ میں صرف مسلمانوں کے اوٹ لیتا ہوں ان کی یہ غلط فہمی اب جارکن کے الیکشن میں دور ہو جائے گی ہم کو جارکن کے ہر غریب کام ہر کمزور کا ہر مظلوم کا اوٹ ملنے والا یہ سلوہ کانگرس اور جیمن والا ہے یہ اوٹ کا کارتے ہیں ارے یہ تو بتا دو کہ جلی میں ایک تنظیم ہے سی ایس ڈی ایس جس نے یہ کہا کہ دو ہزار چودہ میں نریندر موڈی کو پورے ملک میں سینٹیز فیصد ہندو اوٹ ملے دو ہزار انیس میں نریندر موڈی کو چموالیس فیصد ہندو اوٹ ملے اور جو ساتھ چھے فیصد اوٹ مسلمانوں کے بی جے پی کو ملے اتنے ہی اوٹ انیس میں ملے تو بتاؤ پھر یہ کیا ہو رہا اس دیش میں کانگرس اور جھارکنڈ مکتی مورچا تمہارا اوٹر چھوڑ کر موڈی کے گھوٹ میں بیٹ گیا اور جب اویسی جھارکنڈ کو آتا ہے تو تمہاری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم سچ کو بیان کرتے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں اگر میرے تخریر کا ایک لفظ اگر غلط ہے تو میں تیار ہوں تم سے کسی بھی مقام پر بحث کرنے کے لیے کیونکہ یہ حقیقت میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے کانگرس کے راہول گانڈی حیدر آباد کو آئے تھے حیدر آباد کو آ کر تین تین چار چار نیٹی یہ میرے حیدر آباد کے انتخابی جلسے میں مہا پر کی حلقے میں اور ہر جواب پر کہہ رہے تھے کہ او ای سی بی ٹیم ہے او ای سی سی ٹیم ہے اور میں خاموش بیٹھا تھا لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ اس کا جواب دو میں نے کہا اس کا جواب حیدر آباد کی عوام دیں گی پولنگ کے جن اور جواب مل گیا